صرف ایک چیز دوستو یہ چیز آپ جو دیکھ رہے ہو یہ ہے مشٹڑ کیک ہے صرف ایک چمچ سے آپ کا بربینہ کا پودا بہت جلدی سے گروت کرنے لگے گا اور دوستو اس پر بہت سارے فول کھلنے لگیں گے یادی دوستو آپ کا پودا گروت نہیں کر رہا ہے تو ایک بار یہ چیز ڈال کر جرور دیکھیں تو چلیئے دوستو اب ہم آپ کو آنگے بتائیں گے اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہیلو اینڈ نوستے دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے ایم ایس گارڈن یوٹیوب چینل پر دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پودا جو ہے کیا ہے اور دوستو اتنے سارے فول اس پر کیسے لگے ہیں تو دوستو مت سوچو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بربینہ کے پودے پر آپ زیادہ سے زیادہ فول کم ٹائم میں کیسے لے سکتے ہو اور دوستو اس پر جلدی سے جلدی گرد کیسے پا سکتے ہو تو دوستو آپ کو یہ ہے سب آج میں اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہمیں اس میں فرٹیلاجر یوز کرنا ہے اور اس کی کس طریقے سے کیر کرنی ہے اور دوستو کس طریقے سے ہم اس پر جیادہ سے جیادہ فول پا سکتے ہیں تو چلیے دوستو آج ہم آپ کو اس کے بارے میں کچھ جانکاری دے دیتی ہیں تو دوستو آپ جو سامنے دیکھ رہے ہو یہ بربینہ کا پودا دیکھیں دوستو یہ گچوں میں اس پر فول آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو اس پر دوستو بہت اچھے سے گروت آ چکی ہے اور اس پر بہت سارے فول کھلے ہوئے ہیں تو دوستو اگر آپ کا بربینہ کا پودا گروت نہیں کر رہا ہے اور اس پر فول نہیں آ رہے ہیں اور آپ کا پودا چھوٹا رہے گیا ہے تو دوستو ایک بار میری یہ ٹرک اپنا کر دیکھیں تاکہ آپ اپنے پودے پر جیادہ سے جیادہ فول پا سکو اور اس کی گروت پا سکو تو دوستو میں آپ کو اس میں اس کی کیر بتاؤں گا اور اس کے فرٹیلاجر کے بارے میں بتاؤں گا تو دوستو آپ دیکھ رہے ہو سامنے اس پر بہت سارے فول کھلے ہوئے ہیں اور دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں بربینہ جو ہے دو ٹائپ کی ویرائٹی میں آتا ہے ایک پیرنیل اور ایک سیزنل تو دوستو آپ کو میں بتا دیتا ہوں میں نے یہ سیزنل لگایا ہوا ہے اور دوستو اس پر سردیوں میں جیادہ فول آتے ہیں اور دوستو یہ اس پر فول مئی کے لاشت تک لگتے ہیں اور دوستو آپ سبھی چاہتے ہو کہ زیادہ سے زیادہ اس پر فول آتے رہے ہیں اور دوستو اس کے فولوں پر گروت بنی رہے تو دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اور اس کے بارے میں جانکاری تو دوستو آپ لوگ یہ مت سوچنا کہ یہ سردیوں میں اس پر فول آتے ہیں دوستو آپ اس کو اپریل اور مئی میں بھی لگا سکتے ہو دوستو اگر آپ یہ پودا لگا رہے ہو اپریلیاں مئی میں دوستو مئی تک تو دوستو اس کی ایک خاص بات دھیان رکھنی پڑے گی اگر آپ کی والگنی میں یا آپ کی گارڈن میں دھوپ اچھے سے آتی ہے تو دوستو اس کو لگانا ہے کیونکہ دوستو اس کو سات سے آٹھ گھنٹے تک اسے دھوپ چاہیے تاکہ دوستو اس کی جو فلوورنگ ہے وہ اچھے سے کھلتے رہے ہیں اور دوستو اس کے فلوور جو انہاں مرچ ہیں اور دوستو میں آپ کو ایک دوسری بات اور بتا دیتا ہوں دوستو اس کی ہمیں گھڑائی بھی اچھے سے کرنی ہے زیادہ نہیں کرنا ہے تاکہ ہماری جو جڑے ہیں وہ ٹوٹنا جائیں اور دوستو وہ باہر نہ نکل پائیں تو دوستو ہلکی ہلکی اس کی گھڑائی کرنی ہے دوستو ایک اور بات اور میں بتا دوں آپ کو اس میں اس کی کچھ جانکاری آپ کو لینا بہت جروری ہے دوستو ہمیں اس کی مٹی کو اچھے سے دیکھنا ہے اس میں نمی ہے یا نہیں دوستو اس کی نمی جو ہے اچھے سے رکھنی ہے اگر دوستو اگر اس میں نمی بنی ہوئی ہے تو ہمیں اس میں پانی نہیں دینا ہے دوستو اس کی جو روٹ ہیں وہ گل جائیں گی اور اس پہ سے فول جڑنے لگیں گی تو چلے دوستو آنگے کیوں اور بڑھتے اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں فرٹی لاجر کے بارے میں تو دوستو آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں پربینہ کا پودا یہ دوستو میرا جو پودا ہے بلکل گروت نہیں کر رہا تھا اور اس پر فول نہیں آ رہے تھے بہت چھوٹا ہو چکا تھا تو دوستو میں نے اس میں اس فرٹی لاجر کو یوز کیا اور دوستو اس پر بہت ساری گروت ہونے لگ گئی دوستو میں نے صرف ایک چمچ مستڑ کیک ڈالا یعنی کی پینہ کی کھلی کی پاودر تو دوستو اس سے بہت سارا گروت ہونے لگا میرے بودے میں تو دوستو میں نے اس میں پانی میں ایک چمچ مستڑ کیک ڈال دیا ہے پانی زیادہ نہیں لینا ہے سرف ایک کلو پانی لینا ہے دوستو میں نے سرف ایک کلو پانی لیا ہے اور ایک چمچ مستڑ کیک کا پاودر لیا ہے دوستو میں نے اس میں ڈال دیا اور پھرا اس کے بعد پانچ منٹ تک گھولا ہے پانچ منٹ تک گھولنے کے بعد میں بھیٹ کرنا ہوگا دس منٹ تک تاکہ دوستو اس کی پوسکتبر وہ اچھے سے پانی مل جائے اور دوستو ہمارا جو فٹی لاجرہ وہ ایک دم سے بن کر تیار ہو جائے تو چلی دوستو ہمارا جو فرٹی لائجر ایک دم سے بن کر تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہو دس منٹ کے بعد دوستو اس فرٹی لائجر کو ڈالنے کے ترنت ایک مہینے بعد ہمارا پودا ایک دم سے اتنا گروت کرنے لگے گا کہ اس پر بہت سارے پھول کھلنے لگیں گے اور ہمارا یہ پودا بہت بڑا ہو جائے گا تو چلی دوستو ہم نے اس میں فرٹی لائجر اب ڈال دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو تو دوستو اب ہم اس کا ایک مہینے کا بیٹ کریں گے اور اب ہم آپ کو بتائیں گے تو چلی دوستو آپ دیکھ سکتے ہو ایک مہینے کے بعد کا ریزلٹ تو دوستو میرے برمینہ کے پودے پر ایک مہینے کے بعد کچھ اس طریقے سے ریزلٹ آیا ہے اور دوستو اس پر بہت سارے پھول کھلنے لگے ہیں اور دوستو دیکھئے پہلے کیا میرا پودا ایسا تھا بہت ہی چھوٹا اور اس پر کوئی پھول نہیں لگے تھے تو دوستو میں بہت پریشان تھا کہ میرے اس پودے پر فول کیوں نہیں آ رہے ہیں تو دوستو میں نے اپنے پودے پر یہ فارمولا اپنایا اور میرے پودے پر بہت سارے فول آنے لگے تو دوستو آپ بھی دیر مت کرو میرے اس فارمولے کو ایک بار اپنائیں اور زیادہ سے زیادہ گروت پائیں اپنے پودے پر تو دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور سیئر کریں دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب جرور کریں اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ایک اور کسی نئے فارٹی لائجر کے ساتھ دوستو پھر ملتے ہیں دھنیا بات